ہلو فرینڈز آج ہم آپ کو دکھائیں کہ جو ہم نے امروت کی پروننگ نومبر میں کی تھی اس کی گروہ دیکھیں کتنی اچھی ہے اب ہم جا رہے ہیں اس کی پروننگ دوبارہ کرنے کے لیے کیونکہ یہ اپریل اور ماہ میں اگر ہم کر دیں گے پروننگ نا تو اس کے بعد جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے بارش کا سیزن آئے گا تو اس میں یہ رہے گا کہ ہمارے پلانٹ کی گروہ اچھی ہوگی اور یہ دیکھئے ہمارے پلانٹ کی گروہ کتنی بڑیا چلے یہ ہمارے جو ہم نے ایک سٹک اس میں لگائی تھی اس کا پی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ ہمارے تین پودھیں ہیں یہ دیکھئے کتنی اس کی اچھی گروہ ہے چھوٹے سے یہ دس انچی کا پودھ ہے اس کے اندر لگے ہیں اس میں ہے ایک پودھا اس میں ہے یہ دیکھئے اس کی لیندھ دیکھئے اگر ہم فٹ سے ناپیں تو قریب چھے فٹ کی اس کی جو ہے لیندھ چلی گئی ہے اس کی چھے فٹ کی ہے اور جو دوسرا پلانٹ ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا آٹ انچی کا یہ پودھ ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹیک کی کنٹینر جو کچن میں یوز ہوتے ہیں تو تھوڑا چٹک گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں امرود کا پلانٹ لگا دیا تو اس کی لیندھ اگر ہم دیکھیں تو اس کی لیندھ بھی قریب پانچ فٹ تک کے ہی ہے کیونکہ یہ دیکھئے یہ ہمارا پودھا اور یہ ہمارا پودھا دونوں کے سائز ذرا سا بس اتنا سا گھڑتا بڑھتا ہے اس پتی سے اور یہ ہے ہمارا تھوڑا چھوٹا پودھا ہے اس کی ہائٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ہے کم سے کم چار فٹ کی ہائٹ ہے ہائٹ میں کم ہے اور لیکن ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی کام ہو کیونکہ یہ دیکھئے یہ ہمارا دو پرانٹ لگے ہیں ایک ہی گملے میں اس طرح سے یہ دیکھئے دو پرانٹ میں دو پرانٹ لگے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کی ہائٹ بھی تھوڑا کم ہو لیکن یہ اس کی گروہ بہت اچھی ہے یہ بہت گھنا ہے آپ اس کی پرانٹ کی پتیاں دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہیں شائنی شائنی ہے سب تو چلیے آج ہم اس کی پروننگ کرتے ہیں اور پروننگ کریں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہمارا پروننگ کرنے کے بعد جو کٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ سے مانی اگر ہم نے یہاں سے کٹنگ کری ہے تو یہاں پہ فنگس نہ لگے اس کے لیے ہمیں کیا لگانا ہے کیا نہیں یہ بھی ہم آپ کو پورا ویڈیو میں شو کریں گے تو پلیز میرے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لاستک کے اور میرا چینل پہ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آنے والی اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھئے بہت ہی چھوٹے پورٹ میں یہ لگے ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں یہ کچن میں یوز ہوتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ بہت چھوٹے پورٹ ہیں اور اس کی پرانٹ کی ایج ہے کم سے کم دھائی سے تین سال ہونے والے یعنی کہ کچھ ہی ایک سے ڈیر سال کے اندر یہ فروٹنگ پر بھی آ جائے گا تو چلیے سب سے پہلے اس کی ہارٹ پروننگ آج ہمیں کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تو جو ہے جو کینچی ہم نے یہ لیے میں کینچی سے کٹ کرتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے کٹر نہیں لیا ہے تو کینچی میں میں نے جو ہے اس میں سینٹائزر یوز کر لیا ہے تاکہ ہمارا جو پلانٹ ہے نا اس میں کہیں پہ بھی فنگس نہ آئے تو چلیے ہارٹ پروننگ کے لیے ہارٹ مطلب یہ ہوتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس کی برانچس کم کریں گے تاکہ اس کی ہائٹ بھی کم ہوگی دیکھیں اس طرح سے جیسے میں نے یہ کٹ کر دیا اس کی ہائٹ بھی کم ہو جائے گی اور جو ہے یہاں سے جب نئی پتیاں نکلیں گی نا تو اس کی گروہ بھی بہت اچھی چلے گی تو چلیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح سے ہارٹ پروننگ پہلے ہم یہ پوٹ لیں گے الگ کریں گے تھوڑا سا پھر اس کی ہم ہارٹ پروننگ کریں گے یہ دیکھیں فرنس یہاں سے ہم نے پہلے جو ہے اس کی پروننگ کی تھی یہ دیکھیں یہاں سے کی تھی تو یہ سائٹ سے دو برانچس آئیں تھیں تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم اس کے اوپر یہاں سے تھوڑا پروننگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں سے کٹنگ کر دیں گے اور اس کی بھی جو دوسری برانچ آئی ہوئی تھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے جیOUT کی تھی اس کے باد یہ برانچ گے ہیں اور اس کی بھی ہم دو پتی چھوڑ کے اس کے بعد ہم اس کی بھی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اور جو نیچے یہ برانچ آئی ہوئی ہے اس کی یہ ایک سنگل برانچ ہے اس کی بھی ہم کٹنگ کر دیں گے سائز میں ہم اتنہی رکھیں گے بہت زیادہ لمبان چوڑان نہیں کریں گے اور جتنی یہ جگہ یہ نئی برانچ نکل لائے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو نہیں کریں گے اور یہ ہماری پرانی برانچ ہے حالکہ اس میں بھی چھوٹی چھوٹی دیکھئے پتیاں آ رہی ہیں یہ ہم نے یہاں سے کٹنگ کری تھی اس کی نوڑ یہ دیکھئے بنی ہوئی ہے اور یہاں سے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی پتیاں آ رہی ہیں تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا جو یہ نئی برانچ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ جو نئی برانچ اسی میں سے نکلی ہوئی ہے ہم اس سے چار پتی جیسے دو یہ نیچے کی دو اور چھوڑ کے ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے یہ ہم کٹنگ کر دیں گے اور یہ ہماری نئی برانچ نکل لائی ہے اس میں بھی ہم کٹنگ کر دیں گے تاکہ ہماری نیچے سے گروہ ہو دو پرانچز یہ ہماری چھوٹی برانچز اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو نہیں کریں گے تو فیلحال اس پلانٹ کی ہماری جو چھوٹا پلانٹ تھا نا اس کی دیکھئے پروننگ ہم نے کر دی ہے تو چلیے اس میں ہم لگائیں گے کیا لگا گا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے میں نے اس پلانٹ کی بھی پورٹ لیتے ہیں اس کی بھی پروننگ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا دوسرا پورٹ ہے جو کی اسی طرح کے ڈبے میں ہی لگاوا ہے یہ کوئی گملا نہیں ہے یہ پلاسٹیک کا ڈبے جو کچن میں یوز ہوتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ بہت کاؤسلی نہیں ملتا ہے آپ اگر ٹین روپیز چھوٹا پورٹ لیتے ہیں وہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے یہ ذرا سا اس سے بڑا ہے یہ بھی آپ کو دس سے پندرہ روپے کا مل جائے گا تو یہ میرا یہاں کہیں سے چٹک گیا تھا سائٹ سے تو میں نے اس کو پورٹ میں یوز کر لیا تھا تو دیکھئے یہ بہت ہی اچھے سے سروائب کر رہا ہے اس پورٹ میں لگے ہوئے کم سے کم دھائی سال ہو گئے ہیں یہ ہمارا پلانٹ بھی ایسے ہی دھائی سے تین سال کا ہونے والا یعنی کہ ہمارا پودھا بہت چھوٹا سطح تھا تب ہم نے اس کو شفٹ کیا تھا اس کے اندر اور یہ میرا سیٹ سے گروہ کیا ہوا پودھا ہے تو چلیے اس کی بھی پروننگ ہم کر دیتے ہیں کیونکہ ہارٹ پروننگ کرنی ہے تو جو اس کی لمبی لمبی لیند ہے ان کو ہی ہم کم کریں گے تھوڑا سا دیکھئے جیسے کہ یہ ہماری تین برانچز یہاں سے گئی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے پیچھے سائکیل لکھی میں نے وہ ہٹا دی تو تھوڑا آپ کو زیادہ سائی سے دیکھ رہا ہوگا تو یہ برانچ دیکھی میری بہت لمبی گئی ہوئی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی گئی ہوئی ہے تو اس کے ہم ہارٹ پروننگ تھوڑا سا یہاں سے کریں گے تاکہ جو ہماری یہ جو نیچے کی برانچ ہے یہ اور تھوڑا سالیڈ ہو جائے اور یہاں سے نئی برانچز نکلنا ہے سٹارٹ ہو جائیں تو چلیے پہلے ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کی اور یہاں پہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی نیپتی ہیں یہ دیکھیں نکل رہی ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو نوٹ دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں نئی پتی نکل رہی ہے لیکن ہم کو اس کو بھی کٹنگ کرنی ہے تو کبھی بھی آپ ہارٹ پروننگ کریے نا تو گھبڑائیے بلکل مت کیونکہ پلانٹ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کیسے کیئر کرنی ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور باقی میں نے کٹ کری ہے تھوڑا یہ نئی گروہ نکلی ہوئی تھی تھوڑا فیل ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہارٹ پروننگ یہاں پہ سے کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹنگ ہے یہاں پہ کی پہلے میں نے ہارٹ پروننگ یہاں پہ سے کیا تھا اس کے بعد اب میں نیچے سے کر دی رہی ہوں کیونکہ لیندھ پلانٹ کی زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں نے چھوٹا کر دیا ہے اور اور میں نے یہ دیکھی یہ کٹنگ کری ہے اس کے علاوہ یہ یہ نئی برانچ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے نئی برانچ نکلی ہے تو اس کو چھوڑ کے ہم یہاں سے کٹنگ کر دیں گے تھوڑا سا اور کبھی بھی کٹنگ کریے تو دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو گٹھا لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ جو گٹھا ایسی بنی ہوتی ہے آپ یہی سے کٹنگ کریے تاکہ یہاں سے نئی پتیاں نکلیں گی تو اس کو چھوڑ کے ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر دیا اور اس میں بھی آپ کو دکھاؤں میں یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے پاس جہاں پہ میں انگلی رکھے ہوں یہاں پہ گرین گرین ہلکی سی ڈاٹ ہے تو اس کو میں ہٹا دیں اس کو میں نہیں ہٹاؤں گی اور نہ ہی یہ دیکھیں پلانٹ کی نئی ہروت یہ نکلی نہ میں اس کو ہٹاؤں گی تو اسی کے جسٹ اوپر سے میں ایک کٹ مار دیں گی تاکہ یہ الگ ہو جائے گی مطلب یہاں سے نئی برانچز نکلیں گی یہ دیکھیں ہم نے کتنی بڑی بڑی برانچز ہم نے کٹ دی ہیں اس کی تو کبھی بھی ہارٹ پروننگ کرتے میں آپ مطلب فیل نہ کریے گا کہ ہاں میں نے اپنا پلانٹ بہت خراب کر دیا چھوٹا ہو گیا ایسا کچھ نہیں جتنا آپ جو اس کی پروننگ کریں گے نا اس نے اس کی گروہ بڑے گی اتنا وہ گھنا ہوگا یعنی کی بوشی پلانٹ ہوگا تو جتنا بوشی ہوگا آپ کو جو ہاں فروٹنگ بھی بہت اچھی مل گی تو اس کی گروہ ہے اس کو تو ابھی ہم لوگ سیٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے پلانٹ ہمارا گھنا ہو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو سیٹ کر رہے ہیں آپ جیک سکتے ہیں یہ پتلی پتلی جیسے کی برانچز نکلی ہوئے ہیں یہ جب ہارٹ پروننگ کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے یہ تھوڑا صحت میں آتی ہیں کیونکہ نیوٹرنس ہمارا پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ملنا کیونکہ جو بڑی پتیاں ہوتی ہیں ان کا نیوٹرنس بنانا ختم ہو جاتا ہے جو نئی پتیاں ہوتی ہیں نئی مٹ ہم اسے نئی خات دیں گے اسے جو نیوٹرنس ملے گا تو اس کے جو ہے سیحت بنے گی یہ سب سیحت میں اچھی ہو جائیں گے اور موٹی ہو جائیں گے تو چلیے اب ہم تیسرا پلانٹ اپنا ہم دیکھتے ہیں اس کی ہمیں ہارٹ پروننگ کرنی ہے جو کیا کرنا ہے چلیے وہ بھی ہم دیکھنے یہ بھی دیکھیں اس کی گروہ کے کتنی لمبی جا رہی ہے چلیے اس کی بھی اور نیچے سے بھی بہت اچھا سے گھنہ ہے پلانٹ تو اس کی بھی ہم ہارٹ پروننگ کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے جو ہمارے لمبی سیدھی جا رہی ہے اس کو پہلے ہم ہاٹ سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں کتنی لمبی گئی بھی ہے تو اس کو ہم نورڈ ایریے سے جہاں پر گٹھا لگے یہ اس طرح سے یہاں پکا ہے تو یہاں سے ہم پہلے کٹنگ کریں گے تھوڑا مضبوط ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے کتنی لمبی سی برانچ کی کٹنگ کری ہے یہ اور اس کے علاوہ دیکھیں ہمارا اور بھی پوٹ ہیں یہ ہم نے ایک لکڑی لگائی تھی ایک سپورٹ کے لیے لگائی تھی یہاں پہ لکڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سپورٹ کے لیے لگائی ہوئی تھی اور باقی یہ جو ہماری ہیں پتیاں یہ ہم نے دیکھیں یہاں سے پہلے پروننگ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشانوانا اس کے علاوہ یہاں پہ سے یہ دو برانچز نکلیں تھیں تو اس میں سے ہم زیادہ کچھ نہیں ہم خالی اوپر کی جو کوپل ہوتی ہے نا اس طرح سے اس کی کٹنگ کر دیں کیونکہ ہائٹ اس کی بہت بڑی ہے ہائٹ صحیح چل لیے ہم کوپل کی کٹ کر دیں گے نا اس پہ سے تو اس میں سے اور برانچز نکلیں گی دیکھیں یہ جو دوسری ہے اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے کیونکہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پہلے پروننگ جو کی تھی وہ یہاں پہ سے ہے ہماری پروننگ اور یہ جو برانچ نکلی ہوئی ہے اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے اور بس باقی ہمارا یہ بہت اچھا چل رہا ہے پلانٹ یہ دیکھیں اس کی گروہت نیچے سے بہت اچھی آئی ہوئی ہے تو دیکھیں جیسے کہ یہ ہماری جو موٹی موٹی یہ ڈنڈیاں ہیں اس میں جو ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہے ہمارے پاس ساف پاوڈر فنگی سائیڈ ہوتا ہے یہ بہت مہنگا نہیں آتا ہے یہ آپ کو 38 روپیز ایمار پی ہے تو آپ کو 35 تک کے یا 30 کوئی کوئی تو 30 تک کے بھی دے دیتے ہیں اور کوئی کوئی ایمار پی کے ہی ریٹ پر دیتا ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ پاوڈر ہمیں لینا ہے ہاتھ پر دیکھیں ہم تھوڑا سا نکالیں گے بلکل اور جو یہ کٹنگ ہے اسی کٹنگ کے اوپر ہم اس طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہماری موٹی ڈنڈی ہے اس میں فنگس نہیں آئے گا اور ہمارا پلانٹ خراب نہیں ہوگا تو جتنی بھی ساری کٹنگ ہم نے کی ہے سبھی کے اوپر ہم یہ یوز کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم لیں گے اور اس طرح سے ہم اس ڈنڈی کے اوپر لگا دیں گے یہ زیادہ تر نرسری والے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور پلانٹ کی گروہ بھی اچھی ہوتی ہے پلانٹ ہمارا خراب نہیں ہوتا ہے آج کل تو بارش کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہو رہا کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی بہت تیز دھوپ ہے تو اس وجہ سے ابھی اس کی کٹنگ کرنا بہت بہتر تھا اور جہاں جہاں پہ بھی آپ نے کری اگر وہاں پہ آپ ذرا سا چھو بھی لیں گے تو بھی اس کا کام بہت اچھا ہوا کیونکہ یہ اس میں بہت زیادہ جو بھی میٹریل ہوتا ہے فنگی سائٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ملا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا پلانٹ اچھے سے سب کٹنگ ہو گئی ہے ساری کٹنگز بھی رکھی ہوئی ہیں اور دیکھیں کتنی زیادہ زیادہ میں نے کٹنگ کرے تھی سب جو ہے اس کو میں ہٹا دوں گی اور یہ ہمارے پلانٹ جتنے ہیں سب کی ہائٹ دیکھیں اب تھوڑی ہائٹ کم ہو گئی ہے اور ہائٹ بھی کم ہو گئی اس کی گروہ بھی بہت اچھی چلے گی اور ویسے بھی اچھی چل رہی ہے دیکھیں پلانٹ کے ایک دم نیچے سے جل کے پاس سے جب یہ نئی گروہ نکلنے لگتی ہے تو اس کو ہٹا دیا کر یہ ضرور یہاں سے نہ نکل کے آپ کے جو جس طرح سے دیکھیں یہ اوپر سے نکل رہی ہے یہ چل جائے گا لیکن جو جل سے نکلنے لگتا ہے تو آپ اگر ریپورٹنگ کرکو کریں گے تو پھر اس میں دکت ہوگی تو دیکھیں اب یہ بھی بہت اچھے چل رہا ہے یہ بھی سروائی کر رہا ہے اور یہ چھوٹا سا ہے اس کو توڑ دیئے باقی یہ لیند اس کی اچھی ہے اس کو رہن دیئے